حکم پہلے باپ کا مانو خدمت پہلے ماں کی کرو شریعت کے ذابطے بتا رہا اممہ خدمت زیادہ کرتی ہے بچوں کی اب میں ایک میں اکثر نثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں جب گلے میں اممہ پوڈر ڈال دیتی ہے نا بچے کو نہلا دہلا کے خوشبو لگا کے بڑا پیارا اس وقت وہ بیٹا بھی ہوتا ہے پوتا بھی ہوتا ہے پتیجہ بھی ہوتا ہے پانجہ بھی ہوتا ہے اور جب پشاپ کر دے پھر کس کا ہے ماں کا اور جب تک ہستا ہے وہ اسکراتا ہے پھر وہ سب کا ہے اور جب رونے لگے جی اببا جی آپ تو بعد میں تو آپ بڑے سگے بن گئے اب آپ تھوڑا میر بانی کریں نا کبھی کبھی آپ بھی ذرا اس کا پشاپ اپنے گلے میں برداش کریں تھوڑا آپ بھی شوق کریں نا مالک تو آپ ہیں ولدیہ تو آپ کے لکھی جا رہی ہے ڈیٹیل تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے نام پہ دردیار جیز تو یہاں بھی تھوڑا خیال کرو حکم پہلے باپ کا ماننا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تو نے ان سے باتیں کرنی ہے میٹھے بول بولنے ہیں مسند احمد نے بڑی ٹھنڈی بڑی میٹھی بڑی پیاری عدیث ہے حضور نے فرمایا دو گڑیاں رات کو ان کی چار پائی پہ بیٹھا کر ان سے بات چیت کیا کر ان کا دل راضی کیا کر فرمایا اگر تو انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا رب تجھے دو حج اور دو عمرے کا سوا بتا فرمائے گا اگر تو انہیں اور ماں باپ اگر پڑھتا کر جائیں پھر تیری دعاوں کا رخ ماں باپ کی طرح امام راضی نے تفسیر قبیر میں حدیث لکھی ہے ایک شخص پر آخری وقت داری تھا نزہ کا عالم تھا لوگ کلمہ پڑھاتے تھے زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لائے کرو کلمہ اللہ کا ذکر ہے زبان پہ جاری نہیں ہو رہا لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہیں یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں کوئی مشکل تو نہیں کیا مسئلہ ہے دعا کرتے فوراں امام راضی نے لکھا ہے نبی پاک نے فوراں فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے یا رسول اللہ ہے فرمایا بلاؤ امہ آئی بڑی پریشان دو گلیاں چھوڑ کے رہتی فرمایا تیرا بیٹا ہے تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی کہنے لکھے حضور میرا یہ فرمایا تُو نراز ہے امہ کہنے لکھے حضور بڑی نراز ہو اس نے بڑے ظلم کیے بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا بابو فرمایا لکھے چل ماف کر دے تُو ماف کرے گی تو روح نکلے گی تُو ماف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری کہنے لگے حضور میں کبھی ماف نہیں کرتی دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر دے گفر منع فرمایا لیکن یہاں میرے معبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ بوڑی کے سامنے لکڑیاں لاؤ کیا کرنا ہے فرمایا جس کی ماں ہی نراز ہے میں اسے زندہ جلا دوں لاؤ لکڑیاں سیاپا اٹھ کے جانے لگے ابھی دو آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے حضور جلانا نہ فرمایا چل ماف کر دے تین دفعہ بولی کہنے لگی میں نے ماف کیا میں نے ماف کیا میں نے ماف کیا مابو فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو اس کا مطلب ہے کلمہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہوگا جب امام آپ کا فرما بردار ہوگا ورنہ مت امید رکھے